ہمیں ایک بار پھر خوش آمدیر بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی اور خاص طور پر معاشی اصلاحات کے حوالے سے اور اب پاکستان مصباٹی نے آٹھ اغسط کو اسمبلیت حلی کرنے کا مطالبہ بھی رکھا ہے تجویز دی ہے انٹریکٹ اور مطالبہ ان کا یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے ماضی میں جو ایکسپیرمنٹ ہوئے وہ تاکہ ریپیٹ نہ ہو سکے لیکن ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اب الیکشنز ہر پہ ہیں تو اصلاحات فوری طور پہ ممکن نہیں ہوتی اس طرح کی تو یہاں پہ تحفظات حدشات تو رہتے ہی ہیں وہ یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون زرے کانون آج کہہ رہے تھے کہ جی اسمبلی کی مدد میں بھی کوئی مزید توسیر نہیں ہوگی اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں گی نگرہ سیٹ اپ آئے گا وہ نئے الیکشنز کروائے گا جو ڈے ٹو ڈے ورک آٹ کرنا ہوتا ہے اس نے اور باقی الیکشن کمیشن کا ظاہر ہے کہا ہے الیکشن کرانا تو الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے اور اس پوری عمل میں تھوڑا سا معاشی طور پہ جو ٹارگٹس ہیں ظاہر ہے ابھی حکومت کے پاس تو وقت نہیں ہے اس کم مدت میں ہزارہ آٹھ اگست اب ایک مہنہ یوں سمجھ لیں کہ رہا گیا اس حکومت کا تو اس کے اندر تو اتنی چیزیں تو نہیں ہو سکتی جو کرنی تھی وہ کر چکے آئی ای ایم ایف کے ساتھ معاملات بہت بہتر ہو چکے ہیں اور ساتھی ساتھ سے جو دو عرب ڈالر سعودی عرب کی طرف سے سٹریٹ بینک کو ملے ہیں تو اس سے بھی تھوڑا سا ایک مومنٹم بنا آئے پچھلے کے ان دنوں سے اس کے اوپر بات بھی ہو رہی تھی چارٹر آف ایکانومی اور یہ جو پروگرام دیا گیا اس کے اوپر کوشش کی جاری تھی کہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں اور بہتر ہوئی بھی ہیں اب اس کو آگے لے کے چلنا یہ دے تو دے تو ٹھیک ہے شارٹر کے لحاظ سے بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن اب نگران سیٹ اپ آئے گا تو وہ کیسے ٹیکل کرے گا جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اس کو کیسے آگے کرے گی نگران وزیراعظم جو ہوں گے ان کا بڑا کردار ہوگا لیکن جب ہم نگران سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو نگران سیٹ اپ میں ذہا رہے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے آئی ایم ایف کیسے ڈیل کرے گا کیا یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ لک اپ کرے گی معاملات پوش بیک ملے گا ان تمام ایشیوز پہ بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے جناب محسن رضا خان صاحب نے سینئر صحافی سینئر رضیہ کر رہے ہیں استاد محترم میں ہمارے محسن صاحب خوش حمدی کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں محسن رضا خان صاحب سن پا رہے ہیں مجھے کوشش کریں گے محسن صاحب سے میرا رابطہ بحال ہو سکے اور ان کا انپوٹ لیں گے اس کے اوپر کہ یہ معاملات چلیں گے کیسے بزاہر تو الیکشنز زیادہ پاکستان بسپارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے الیکشنز کی وقت پہ ہونے چاہیے اور جس طرح کی تیاری آج سی ایم سندھ نے بھی بیان دیا اس سے پہلے بھی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے پاکستان بسپارٹی اس سارے معاملے میں آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے مسلم بل ان کے کیا تحفظات ہیں آہ وہ بھی اور اصلاحات چونکہ یہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھی آہ اب اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اللہ کرے کہ یہ معاملات بھی بیعتی کی طرف آہ جائیں آہ محسن رضا خان صاحب سن پا رہے ہیں مجھے میں بہت اہست آواز آ رہی ہے آپ کی جی آواز کوشی کریں گے آپ تک بہتر انداز میں پہنچ سکے پی سی آر آوڈیو دیکھیں ذرا آہ محسن رضا خان صاحب سوال میرا آپ سے یہ تھا کس طرح دیکھتے ہیں ابھی ایک تو آہ آہ آٹھ آگست کی آج تجویز آئی ہے باکسان پیوس پارٹی کی طرف سے کہ اسیمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے آہ ایک مہینے سے آہ آہ کا وقت رہا گیا اگر آٹھ کو ہو گئے تو ایک مہینہ بھی آہ نہیں ہے آہ موجودہ حکومت کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے آہ کس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی دو عرب ڈالر آج آہ ہمیں سعودی عرب نے دیئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی چیزیں ابھی میچورٹ نہیں ہوئیں اس لیول پہ نیا پرائم منسٹر جو کہ نگران وزیراعظم ہوگا وہ کیسے معاملات کو ڈیل کرے گا تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ آہ یعنی چونکہ اصل تو ٹارگٹ ہمارا آہ معاشی پالیسی ہے جو پچھلے ایک مہینے سے تو دواتر سے اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے اب خود اسلامباد میں ہیں آپ پنڈی کو بھی سمجھ رہے ہیں اور اسلامباد کو بھی تو یہ کیا پالیسی ہے اور کیسے معاملات آگے بڑھیں گے دیکھیں پاکستان کی ایک نامی کے حالے سے پاکستانی فوج جو ہے برقیدہ شراکت دار بن گئی ہے اور وہ سارے معاملات میں شامل ہے جی جی اور ابھی جو معاشی بیتری آئی ہے اس میں بھی فوج کا بہت اہم قدار ہے سعودی عرب اور یوئی سے فرن لینے میں جی جی اور پاکستان کے وہ ڈیفارٹ سے بجانے میں جو چین نے پاکستان کی مدد کی ہے اس میں بھی اگر آپ کہیں یا نہ کہیں لیکن اس میں بقیدہ قدار ہے پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کے آرمی چیز کا تو اس صورت حال میں ہمیں یہ تفقیق کرنی چاہیے کہ اہنا جو کیا ٹیکٹ سیٹف آئے گا وہ اسی پیرامیٹرز کے حساب سے کام کرے گا جس میں معیشت کی بھالی اور اس کو بہتر بنانا شامل ہوگا اور یہ کہیں گے تو پر اس حیثی استقام جب آئے گا موقع تو معیشت بھی بہتر ہوگی اگر ملک میں انتشار اور افراد تفیق کا مہود رہا تو جی کنن معیشت جو بہتر ہو رہی ہے اور اس بھی کسی آئیم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اور باقی بھی ملک جو امداد کر رہے ہیں اس کے کوئی اثرات باقی نہیں رہیں گے اگر ایسی صورت آ لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اقوائمند متحدہ کی انسانی کو کی کمیشن میں اسرائیل نے باقیدہ پہلی تفاہ پاکستان کو جو ہے تنقید نشانہ بنایا ہے پاکستان نے انہی والی گیفتارنیوں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لے کر پاکستان کے اوپر ہمراہ ور ہوئے ہیں یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے اور ایک ساتھ ساتھ جو ہے مستثل اس کے بھارے جو لاوی فرمز ہے مقام کر رہی ہیں اور ان کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل سے بھی اس کے ڈانے مل رہے ہیں تو اس صورت ہم نے اگر اسرائیل اور جو کچھ ان کی کوشش ہے کہ یونین سے بھی پاکستان کا جی اس پی پلس کا سٹیٹ سے ختم کر جائے تو اگر یہ صورت اتحال ہوئی تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بیٹری آئے گی ٹھیک ٹھیک ہے رہے ظاہرہ اس طرح کا ہونا بھی چاہیے اور پاکستان پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کو بھی کسی بھی طرح کا باہر سے کوئی پریشر اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں آج دونوں فاکی وزراء اس کے اوپر بات بھی کر رہے تھے کہ چیئرمنٹ پی ٹی اے کے اسرائیل اور بارد سے جو تانے بانے ہیں وہ ایک اسی تناظر میں ان کو دیکھا بھی جا رہا ہے دوسرا محسن عزا خان صاحب کس طرح دیکھتے ہیں نگران سیٹ اپ کے لیے نگران وزیراعظم کا نام زیر گردش ہے اور نگران وزیراعظم آپ کی کیا انسائٹس ہیں کہ کون آ رہا ہے کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ چونکہ ایکانومی سیٹ کرنی ہے جو آپ شروع میں آپ بھی کہہ رہے تھے اور ہمیں بھی پچھلے ایک مہینے سے لگ رہا ہے جس طرح کا مومنٹم بنایا جا رہا ہے تو کوئی ایکانومیسٹ ہی ہوگا چونکہ آپ کو تھرو آؤٹ ڈیل کرنا ہوگا ایکانومی کے ساتھ اور آئی ایم ایف کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی معاشی ماہر ہوا تو وہ معیشت کو ڈیلی ریل ہونے سے بچا سکے گا اور اس وقت ضرورتی بھی اس بات کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت جس طرح کی سنوے تیال سے دو چار ہے اس میں کوئی معاشی ماہری پاکستان کی معیشت کو بھی سمال سکتا ہے اور موجودہ حالات سے ملک کو بھاریں کر سکتا ہے اگر پاکستان نے کوئی احساس تتبر کیا کہ کوئی پرانے جج کو لے آئے یا پرانے بیروکویٹ کو لے آئے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہو گیا بلکہ مسائل اور دو خراب ہوں گے ٹھیک ہے اچھا دوسرا آج یہ پاکستان کی معیشت نے آٹھ اگست کی تجویز دیا ہے اسیمبلیہ تحلید کرنے کی اور انہوں نے کہا جی کہ ساتھی ساتھ دو در اٹھارہ کا جو تجربہ تھا چونکہ وہ بڑا تلخ ہے تو اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے جو آٹی ایس سسٹم ہے اس کے اوپر بھی اور جو الیکشن اصلاحات ہیں اس کے اوپر زور دیا جائے تاکہ چوبیس گھنٹے کے بعد جو ریزلٹ آئے اس ریزلٹ کو نہیں مانا جائے چیزیں کوئی کونی چاہیے ہیں آر اوز فوری رسپانڈ کریں تو کس طرح دیکھتے ہیں یہ ساری تجویز آپ کو لگتا ہے کہ حکومت مان جائے گی اور آٹھ اگست کو ہی اسیمبلی تعلیل ہو جائے گی یا چلو نو دس دیکھیں آٹھ کو ہو یا نو کو اگر یہ کیٹرے کے سیٹ اپ کو تین مہینے دینا چاہتے ہیں تو انہیں آٹھ یا نو یا دس کو اسیمبلی تعلیل کرنی پڑے گی اور اگر اسیمبلی بارہ اگست کو تعلیل ہوئی جی اپنی مدد پوری کر کے تو کیٹرے کے سیٹ اپ دو مہینے کے لیے آئے گا اور میں اس پیپلز پارٹی کے اس مطالبے سے بڑا حیان ہوں کہ آپ نے ایک ساتھ سے زیادہ گزار دیا حکومت میں رہ کے اور آپ نے ہو سکتے انتخابی اصلاحات کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا اور کوئی تجویز نہیں ہے اب کیسے جب آپ کے پاس ایک مہینے سے بھی کم ہیں تو کس طرح یہ انتخابی اصلاحات پائے تقمیل تک پہنچیں گی اور امرضان امت دور سکے گا ٹھیک ایک چیز اس میں موسیٰ نظر خان صاحب تھوڑی سی کوئی خبر کہہ لیں یا سندھ میں خاص طرح پر اس چیز کو فیل کیا جا رہا ہے آپ اسلامباد میں بہتر جانتے ہیں پاکستان بزوارٹی کو کہیں ڈر ہے کہ معاملہ کہیں ان کے حاضر سے نہ نکل جائے وہ ایک پوری تیاری کر چکے ہیں پرائم نسٹر بلاول بٹو صاحب کو بنانے کی آج سیندھ نے تو دعویٰ کیا ہے کہ پرائم نسٹر یہ مارا آ رہا ہے دوسرا ان کو تھوڑا سا خطرہ ہے کہ شاید کہیں نگران سیٹ اپ جو ہوگا وہ کہیں لمبا نہ ہو جائے اور معاملہ پاکستان بزوارٹی کے حاضر سے نہ نکل جائے آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ یہ سندھ کے عیوانوں تک تو یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے دیکھیں ایک تو پاکستان کے آئین میں نگران سیٹ اپ پر اگر سمنی اپنی مدد پر ہی کرتی ہے تو ساٹھ سن سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور اگر سمنی پہلے ہی توڑ دی جائے تو تین مینے میں الیکشن کرانے ہوتی ہیں تو ابھی تک تو اینی پوزیشن یہی ہے کہ سیٹ اپ جو ہوگا اگر ہونے نے تجویر دی ہے کہ آٹھ کس کو سمنیاں توڑ دی جائیں تو یہ جو کیٹے کے سیٹ پر آئے گا یہ تین مینے سے زیادہ نہیں ہوگا تو ان خطرات کے جو پیپلز پارٹی کے آپ بتا رہے ہیں اگر یہ خطرات ہیں تو اس کو انہیں کھل کر اضار کرنا چاہیے اور حکومت سے اور اداروں سے اس کا جواب مانگنا چاہیے کہ یہ خطرات کن بنیادوں پر ہیں اور ایسی کیا بات ہو رہی ہے جس میں پیپلز پارٹی کو یہ خطر ہے کہ ایک سال تک بڑھا دی جائے گا جاتا کہ اس بات کا طالب ہے کہ آنا وزیراعظم بلاور بٹوزرداری ہوں گے تو یہ تو کسی بھی پارٹی کو یہ حق حصل ہے کہ وہ احساس سوچے اور احساس کرنے کے لیے اپنی انتخابی اخبت عملی بیتر بنائے لیکن کسی کے کہنے پر تو کوئی وزیراعظم نہیں ہو سکتا جب تک اساملی میں انہیں اکثریت یا ان کے ساتھ اہزاری جماعتیں نہ مل کے یہ فیصلہ کرے تو یہ تو اساملی کے مطلب ہونے کے بعد ہی آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں مجدہ صورتحال میں تو اگر پیپلز پارٹی ایسا سوچتی ہے مجدہ صاحب درست پر مارے ہیں یہ تو ایک بڑا انڈرسٹوڈ ہے اس معاملہ انہوں نے مطالبہ بھی آٹھ اگست کا اسی لیے رکھا کہ تاکہ تھوڑا سا وہ چیک بھی ہو جائے گا کہ حکومت اس کو سنجیدگی سے لے رہی یا نہیں لے رہی آج جناب وزیر قانون وفاقی وزیر قانون صاحب نے بھی کہا کہ مدت میں کوئی اسیمبلی کی مدت میں کوئی توسی نہیں ہو رہی مدت تو ہم پوری کریں گے اور اس کے بعد نگرہ سیٹا با کے کنٹینیو کرے گا لیکن تحفظات ہیں چیزیں آپ کو پتا ہے پولیٹیکل سٹیکولڈرز ان چیزوں کے طرف جاتے لیکن اگر پاکستان بیٹی کے پاس تو تھوڑا سا مارجن بھی ہے وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ سندھ چونکہ ہمارے پاس ہے جو کہ آپ جانتے ہیں سندھ کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں کہ ادھر تو ان کو پاکستان طریقہ انصاف سے بھی اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے ایم کیوم آپ کے سامنے ہی ہے تو سندھ ان کے پاس ہے پنجاب وہ کسی حد تک جنوبی پنجاب کو منیج کریں گے اور کے پی اور بلوچستان طرح آلماسٹ انہوں نے کیا ہوا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی انتخابی ریزلٹس ہوں گے نمبرز ہمارے سب سے زیادہ ہوں گے اس کے بعد ہم چھوٹے گروپس کو ملا لیں گے چیزیں تو وہ پوری حکمت عملی مرتب کی ہوئی ہے انہوں نے ٹیسٹ کر رہے ہیں مسلم ڈیگ نون کو بھی میں آپ کا سوال رہی سبجاگ کیوں کہ کے پی میں جو ہے جی جو آئی بھی ہے ان پی بھی ہے اور بیٹی آئی سے لوگ نکلیں گے یا نکلے ہیں وہ بھی لیکشن میں حصہ لیں گے تو وہ کس کا پیپرز پارٹی کے ساتھ ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا پاکسان پیپرز پارٹی کے ساتھ ہیں نہیں آپ نے کہہ رہا کہ وہ تو ان کے ان کا میں پاکسان پیپرز پارٹی یہ پلان کر رہی ہے میں ان کی تھوڑی دیر پہلے ہم ان سے بات بھی کر رہے تھے کہ وہاں پہ بھی چیزیں ہوں گی کوئی واضح اکثریت کسی ایک کے پاس نہیں ہوگی سنت سے ہم چونکہ لیڈ کر رہے ہوں گے تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ڈومینیٹ کریں گے وفا کی حکومت کے لیے تو میں وہ اس چیز کو بنیاد بنا کے مفرزے کو سامنے رکھتے ہو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کہہ مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ہاتھ نہ کر جائے چونکہ کمزور تو مسلم لیگ نون پنجاب میں ہوگی جہاں ان کی اکثریت ہے نہیں یہ تو دیکھیں الیکشن آئے گا تو پتا چلے گا نا کہ کون کس کی کتنی پوزیشن ہے جب دھبے کھلیں گے تو پتا چلے گا یہ اگر آپ اس سنویے ٹوٹین سے پہلے ہی دازہ لگانے کہ ہماری حکومت آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ کوئی حافتہ کر جائے تو یہ تو بڑی عجیز سی بات ہے کہ جب الیکشن نے ابھی ابھی الیکشن اناؤنس بھی نہیں ہوئے اور آپ اپنی حکومت کے بارے میں شورد ہوں کہ وہ آ رہی ہے تو یہ تو شادی طور پر میرا خیال نہیں ہے کہ ابھی تو کوئی سوے ایسے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی کسی طرف سے آپ دیکھیں کہ باپ پارٹی جو برزوستان میں تھی جی جی وہ جگہ قیم و ڈائم ہے اور وہ پارٹی جو جس نے پیپس پارٹی میں شامل ہونا تھا وہ کسی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہو رہی اور الیکشن لڑی کی اپنی اپنے باپ پارٹی کے انتخابی نشان آنکھ میں اور اسی طرح جنوبی پنجاب میں جو لوگ تھے بڑی تعداد میں جی جی جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ پیپس پارٹی میں شامل ہوں گے وہ اس کے بجائے زیادہ تر اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ اسے کام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئی ہے اور اس طرح بھی پیپس پارٹی کو جو امید تھی وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح بھی پوری نہیں اس کی جنوبی پنجاب میں تو دازے لگانا اور خیال کرنا اور خوش حمی میں رہنا ہے کہ تو پورا حق حاصل ہے ہر ایک سیاسی جماعت کو لیکن ان گرانڈ ریالیٹیز بھی کچھ ہوتی ہیں اس کا نظر تو جب الیکشن کبھی ہوں گے زیرہ اس وقت ہی ہوگا جی ہاں ٹھیک نہیں یہ تو بلکہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں اور فیکٹ بھی یہی ہے لیکن یہ کلیم کر رہے تھے آج اس کے پر بڑی بات بھی ہوئی دوسرا یہی پتائیے گا سر کہ پنجاب میں مسلم لیک نون آپ کس طرف کہاں سٹینڈ دیکھ رہے ہیں چونکہ اگین میں چونکہ پاکستان بسپارٹی کو ریفر کر رہا ہوں وہ بار بار یہ یہاں پہ دعوے بھی کر رہے تھے کہ پنجاب میں ہم لیڈ کر رہے ہیں سرپرائز دیں گے وہ پارٹی جس نے لاہور سے بنیاد رکھی گئی جس پارٹی کی تو وہ بڑا ایک بڑی پارٹی کے طور پر آئے گی ماضی کے ریزلٹس تو یہی بتاتے ہیں پاکستان بسپارٹی کے فوٹ پرنٹس ہمیں وہاں نظر نہیں آرہے جنوبی پنجاب یہ ٹھیک ہے گلانی صاحب والی سیٹ آپ نے زمنی انتخابات میں جیت لی اور اللہ کیا آپ کو نظر آرہا ہے آپ یہ بھی بات زہر میں ڈکھے ہیں جی جی کہ گلانی صاحب کے بٹیٹن جو سیٹ جیتی ہے وہ مسلمری نون کی سپورٹ تھی جی اور یہ سبات کا انہوں نے بھی بلکہ پی ڈی ایم کی سپورٹ تھی پوری جی جی ہاں تو ابھی تو ساری سیاسی جواتے جو ہیں پی ڈی ایم کی بھی اور پیپلز پارٹی بھی وہ اپنے پنے طور پر ریلیشن لڑیں گی کئی سیٹ ایجنسمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور میرا خیال ہے کہ دبائی میں آسف ترداری کے جو جو نواز شریف سے ملاقات تھی وہ اسی صحیح کی اکڑی ہے کہ وہ کچھ پجابیں اپنے لوگ لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمری نون جام کی حلکوں میں مزیشن مضبوط ہو وہ ان کو سپورٹ کرے تو ایسی اگر کوئی صورتحال بنتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پجاب سے وہ چیٹیں لے سکتے ہیں لیکن یہ پھر بھی جو ہے اس میں انحصار ہوگا کہ الیکشن کے دین کتے ہیں آپ ووڈ لیتے ہیں اور ابھی زیادہ وقت بھی بہت ہے کبل اس وقت ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں چونکہ احلات بدلتے ہیں یہاں پاکستان کی سیاست میں افتے بر کا تجزیہ آپ نہیں کر سکتے کہ فوری طور کیا ہوگا ماحول کس طرح بننا ہے ابھی تو ہوا کا روخ کدھر جائے گا بہت چکی ہے جناب محسن رضا خان صاحب سینیہ صحافیہ سینیہ تجزیہ کار اس نے ہمیں اپنا تجزیہ دے رہے تھے اور اس وقت ملکہ جو سیاسی مندنامہ ہے اس کے اوپر بڑی زبردست انہوں نے اپنا اپنینین دیا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا مجھے اور انسائر پاکستان کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نیکے پر موسیقی